موسیقی یہ خوبصورت شہر ہیں اور یہ فیصلہ باد سے 35 کلومیٹر دور ہے لیکن جو ہم جا رہے ہیں ہم ستیانہ روڈ پہ جا رہے ہیں اور یہ تقریبا 25-20 کلومیٹر ہے فاصلہ ستیانہ سے جڑا والے کا اور ویرز اس کی مشرق میں منکانہ اور جنوب میں سانگلہ ہل کی پہاڑیاں مجود ہیں یہ فیصلہ باد کی مشہور اور پاکستان کی بڑی تحصیل میں سے ایک ہے یہ شہر تقریبا 400 سال پرانہ ہے اور جڑا والا شہر کا نام ایک بوڑ کے درخت کی وجہ سے رکھا گیا تھا یہ درخت چک 240 گابے کی ایک مدی کے کنارے باقی تھا ویورز تھوڑی دے تک ہم جڑا والا شہر میں انٹر ہو جائیں گے ویورز یہ جڑا والا کا جو لاکہ ہے ایک درخت سے گھرا ہوا تھا اور یہ ایک ایسا درخت تھا کہ اس کی جڑے زمین سے باہر نظر آتی تھی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ زمین کی اندر ہوتی ہیں لیکن اس درخت کی جڑے تھی وہ زمین سے باہر تھی اس درخت کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ کوئی لکڑی کا جال ہے اسی نسبت سے اس کو جڑا والا کہا جاتا ہے ویورز اب ہم انٹر ہو چکے ہیں جڑا والا شہر میں اور میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوگا یہ ہم جڑا والی جو جہال ہے اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے ایک روڑ جو فیصلہ بات کی طرف آتا ہے اور دوسرا جو روڑ جس پہ ہم آ رہے ہیں ستیانہ روڑ ہے جو جڑا والا کی دو چیزیں بہت مشہور ہیں ایک تو یہاں پہ بہت بڑی گلہ منڈی ہے دوسرا یہاں پہ ایک ریلوے سٹیشن بھی ہے جو کہ شیخ پورا اور شورکورٹ لائن پر واقع ہے اور یہ ایک سنتی شہر بھی ہے یہاں پہ اثارے قدیمہ بھی ہیں اور پوریسٹ کی دلچسپی کے مقامات بھی ہیں یہ ہم جہال جو ہیں وہ کراس کر رہے ہیں اب یہ جو سیدھا رستا ہے لاہور مور کی طرف جائے گا تو ویرز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پوریسٹ کی دلچسپی کے مقامات بھی ہیں تو مغل بادشاہ شاہ جہان کے بیٹے دارالشکہ نے ایک محل بھی بنایا تھا یہاں پہ جو ان کی شکار گاہ تھی وہ خاص طور پر اسی علاقے میں آیا کرتے تھے یکہ محل ایک جگہ تھی جہاں پر پڑاؤ کرتے تھے اس کے اثار آج بھی موجود ہیں پھر ہے کوڑ بالک رام یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جس کی بڑی طریقہ ہی حمیت ہے پھر ہے شیف مندر جو انیس سو نو میں قائم ہوا تھا اور ویرز ایک اور خاص سا گرد وعدہ ہے یہ انیس سو کتیس میں قائم ہوا اور گیتہ بھمن انیس سو چونتیس میں قائم ہوا اور یہاں پر جو کہ لکر منڈی میں ایک چرچ بھی قائم ہے جس کی بڑی تحریکی نویت کا ہے اور پھر ہے جڑا والا گیٹ گیورز اس ڈسٹرک کی سب سے خاص بات جو اسے منتاز کرتی ہے دیگر علاقوں سے دیگر شہروں سے وہ ہے یہاں کی گھورہ ٹرین جو کہ سر گنگا رام کا نام آپ نے سنا ہو گیا سر گنگا رام کا گاؤں جو تھا گنگا پور اسے اب کہا جاتا ہے وہاں سے بچانا تک انہوں نے کیا کیا کہ ایک ٹرین چلائی وہ بہت ہی باکمال آدمی تھے انجینئر تھے سمجھ لیں آپ سر گنگا رام نے کیا کیا کہ اپنے گاؤں سے لے کر بچانے تک ریلویٹ ٹریک بچھا دیا اور اب اس کے اوپر ایک ٹرالی رکھی جس طرح آپ ایک عام ٹرالی دیکھتے ہیں ایک ٹرالی بنائے گئے اس کے اوپر آپ انہوں نے پر ٹریک بچھایا پھر وہاں پہ ایک ٹرالی رکھی گئے اس کے ٹائر جو تھے وہ لوہے کے بنائے گئے جس طرح ٹرین کے لوہے کے ٹائر آپ کو پتا ہوتے ہیں تو لوہے کے جو ٹائر بنائے گئے تو اب آپ دیکھیں کوئے ٹرالی بنائے گئے لیکن اب کیا کہیں تیل کہاں سے لائیں اندن کہاں سے لائیں اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ انجین کہاں سے لائے جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹرین جو ہوتی ہے وہ انجین اور اندن کے ذریعے ہی چلتی ہے تو پھر دنگارہ ہم نے کیا کیا انہوں نے ایک گھوڑا لیا ایک گھوڑے کو انہوں نے ٹرالی کے جو آگے جوڑ دیا اور آپ یکین کیجئے ابھی بھی وہ سواری چاہ رہی ہے اور وہ جو گھوڑا ہے وہ ٹریک پر دونوں لائنوں کی بیچ میں بھاگتا ہے اس ٹرالی میں کمہ بس چالیس یا پنتالیس افراد بیٹھ سکتے ہیں جو کہ یہ جیس سواری ہے وہ ابھی تک بھی چل رہی ہے اس کے علاوہ مشاہیر کے علاوہ سے کئی لمبی چوڑی لسٹ تو نہیں ہے لیکن ایک اور بڑی اہم شخصیت ہے بھاگت سنگ ویورز بھاگت سنگ تھا جو تحریکی ازادی کا بڑا ملاجوہ مجاہت تھا جس نے انگریزوں کو ناکو چنے چبوا دیا تھے اور جو بھاگت سنگ ہے ان کی بھی جو جنب بھونی ہے اسی علاقے سے ہے اسی تحصیل سے ہے اور ویورز اس کے علاوہ ایک اور لوگ داستان ہے وہ کیا ہے کہ مرزا صاحبہ اور مرزا کا تلق بھی اسی تحصیل سے ہے اور جڑا والا جو شہر ہے وہ مشہور شہروں قصبوں میں شامل ہے کھولیاں والا بچیانہ کورٹ رادا کشن گنگاپور اور ستیانہ اور یہاں کی بہت سی سیاسی شخصیات بھی ہیں وسی زفر صاحب کا وزید وہ بھی اسی علاقے سے اور تلال چہدری اور جڑا والا کی ایک بہت ہی مشہور سوات ہے کھانے والی جسے کہ ٹانگری کہا جاتا ہے ٹانگری یہاں کی بہت ہی مشہور ہے اور ایک جگہ ہے سینما چوک اور سینما چوک میں بنگالی راسگلے بہت ہی مشہور ہیں جڑا والا کے تو یہ ویوز آپ میرے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم جڑا والا شہر میں جو داخل ہو چکے ہیں یہ جڑا والا شہر یہاں سے سٹارڈ ہو جاتا ہے یہ جو پیچھے ہم آ رہے تھے وہ بھی جڑا والے کا ہی رہی تھا لیکن جو مین سیٹی سٹارڈ ہوتا ہے وہ اس جگہ سے ہوتا ہے یہ اس کے جو آگے یہ لاریڈا سٹارڈ ہو جائے گا جڑا والا کا لاریڈا جب بھی آپ لوگ جو بھی ویوز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس شہر کا لاؤنی ویڈزٹ کریں بہت ہی پیارہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے جڑا والا یہ فیصلہ پس سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ستیانہ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ ہم داریڈ ڈپ اپ کر آس کر رہے ہیں تو ویوز اور سینما چوک ہے جو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ 24 بنتے خانہ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی میں پھر ایک بار بتاتا چلوں کہ جڑا والے کا نام جڑا والا کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ درخت ہوتا تھا جس کی جو جڑیں تھی وہ زمین کے باہر تھی اکثر جو درختوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ جڑیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں لیکن اس درخت کی جو جڑیں تھی زمین سے باہر تھی بہت ہی زیادہ بڑا درخت تھا اسی لیے یہاں پہ اس کا نام اس شہر کا نام جڑا والا رکھا لیا اور یہ 400 سال تقریباً 400 سال پرانا یہ جگہ ہے یہ شہر ہے ویورز ہم اب جو شہر میں جا رہے ہیں جڑا ملا شہر میں بہت ہی یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے بہت ہی پیارا شہر ہے بہت ہی سواب سترا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے ویورز آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی نہیں لگی نہ لگے ویڈیو اچھی تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کر دینا ہے نہیں دیکھنا اور ہمیں آپ نے کمیٹ کر رہے گا لازمی بتانا ہے کہ آپ کو جو ہماری ویڈیو ہیں وہ کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ میں کسی اور وہ لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا یہ ویڈیو سب ہم پہنچ چکے ہیں فوارا چوک جو کہ اس کا سینما چوک بھی کہا جاتا ہے فوارا چوک بھی ہے یہ یہ فوارا چوک سے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ جیے ہم جا رہے ہیں فوارا چوک کی گھر دے گھن رہے ہیں تو ویورز آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر لکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اور جب بھی آپ کا جان جناہ ملچک کر دے گئے تو آپ لازمی بنگالی راسگلے بھی کھائیں اور تارک سویٹس کے جو بنگالی راسگلے ہیں بہت ہی مزہ دار ہیں بہت ہی لاجواب ہیں تو تب تب کیلئی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ آمسکرہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گنڈی کے بیل آئکن کو لازمی دیں